اسلام علیکم welcome to my youtube channel zero to hero آج ہم بات کریں گے what is blog post کہ blog post کیا ہوتی ہے blog post کیوں لکھتے ہیں اس کے کیا benefits ہیں اور ایک اچھی blog post کیسے لکھتے ہیں اور کیا کیا elements ہوتے ہیں اس کے اچھی blog post کے اب ہم انہیں discuss کرتے ہیں پہلے یہ ہے کہ blog post ہوتی کیا ہے بلوگ post جو ہے simply ایک article ہوتا ہے جو آپ ویب سائٹ کے blog جو ان کا section ہوتا ہے وہاں پر published ہوتا ہے ٹھیک ہے سمجھ لیں آپ نے کوئی بھی ویب سائٹ اوپن کی آپ نے وہاں پہ دیکھو گا کہ وہاں پہ ہوتر بار میں ایک بلوگ نام کا ایک مطلب ورڈ ہوتا ہے اس پہ آپ کلک کریں گے تو کچھ اس طرح سے کھلے گا جس میں بہت سارے آرٹیکلز ہوں گے اس میں ان کے ٹائٹل شو ہوں گے ان کے نیچے یہ نیمز ہوں گے اس کو ہم کہتے ہیں فیچرڈ ایمیجز جب ہم ان کو سکرول کریں گے تو اس میں ہمیں اور بہت ساری بلوگ پوسٹ شو ہو جائیں گی تو یہ جو سمپلی آرٹیکلز ہوتے ہیں جو آپ کے بلوگ سیکشن میں پبلشت ہوتے ہیں ان کو آپ بلوگ پوسٹ بولتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں رول اینڈ ایمپورٹنس او بلوگ پوسٹ کہ بلوگ پوسٹ کیوں پبلش کرتے ہیں کیوں لکھتے ہیں اتنا سارا کونٹینٹ کیوں لکھتے ہیں اس کے کیا بینیفٹس ہیں تو آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ کی ایک ویب سائٹ ہے جس میں آپ فیس بک ایڈ گوگل ایڈز اور بہت ساری سرویسز دے رہے ہیں تو سمجھ لو آپ نے دس پیجز بنا لیے اور ان کے دس پیجز پر پندرہ بیس جو کیورڈز ہیں تو آپ نے ٹارگٹ کر لیے اور ان کی وجہ سے ٹرافک آ رہا ہے لیکن آپ چاہتے ہیں کہ آپ سو ڈیرھ سو کیورڈز کو ٹارگٹ کریں کیونکہ اس کے لیے کیا کریں گے وہ جو مطلب آپ کے دس پیج ہیں ان کے ریلیٹڈ جو کیورڈز ہیں ان پہ بہت زیادہ مطلب اس پہ بہت سارا کانٹینٹ کریئٹ کریں گے ٹھیک ہے آرٹیکلز کی فارم میں تو بلوگ پوسٹ بہت ساری بن گئی ہیں آپ کے پاس تو آپ ان بلوگ پوسٹ پر ٹرافک لے کر آئے اور اس کے پاس وہ جو ٹرافک ہے وہ جو آپ کے دوسرے ٹین ویب پیجز تھے ان پہ بھیجا تو اس سے آپ کا کیا ہوگا ایسیو ایمپروو ہو گیا اور آپ کی جو ویب سائٹ ہوں اس پہ ٹرافک بھی آ گیا then پھر آپ کا جو ٹرافک آیا بلوگ پوسٹ پر اس سے آپ نے لیڈ جنریٹ کیسے کی آپ نے ان کو مطلب کہ جو ٹوپ سرویسز والے پیجز تھے ان پہ جا کے لیڈ جنریٹ کر لی اس کے بعد آتا ہے ہمارے پاس کے مطلب سوشل میڈیا پہ شیئر کرنے کے لیے پرموشنل کانٹینٹ آپ کے پاس کریئٹ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اور آپ مطلب اب ہمارے پاس ہے یہاں پر مطلب کہ کریڈیبیلٹی اینڈ برینڈنگ سمجھ لیں کہ آپ کوئی بھی ٹرم ایسیو کے ریلیٹڈ سرچ کرتے ہیں ایڈوکیشن کے ریلیٹڈ فائی ایکزیمپل آپ کوئی ایکیڈمی سرچ کرتے ہیں کوئی مطلب بورڈ سرچ کرتے ہیں کوئی سلیبس سرچ کرتے ہیں تو مطلب اس طرح سے بہت ساری ویبسائٹ سے ٹوپ رینک کرتے ہیں ٹھیک ہے تو ان کی برینڈنگ امپروو ہو جائے گی آپ کچھ بھی سرچ کریں گے تو ان کی مطلب کہ لوگ ان کو جانے لگ جاتے ہیں ٹھیک ہے ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے ریلیٹڈ کچھ ٹوپک سرچ کریں گے تو اس طرح سے مطلب یہ ہوگا کہ ایک اکس فورڈ ہے جیسے ان کی جو ویبسائٹس ہیں ٹوپ رینک کرتے ہیں ٹھیک ہے ٹوپ رینک کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ ہر کوئی ان کو جانے لگ جاتا ہے ٹھیک ہے تو ان کی برینڈنگ امپروو ہو گئی ہے ان مدد کونٹینٹ اور بلوگ پوش کرنے کی وجہ سے اوکے اس کے بعد جو ایوریج ورڈ کاؤنٹ ہوتا ہے بلوگ پوش کا وہ سکس ہنڈرڈ ورڈ ٹو تھاؤزن ورڈز کے بیچ میں ہوتا ہے ٹھیک ہے اور ضروری نہیں ہے کہ اتنا ہی ہوگا بہت بار ایسا ہوگے تھری تاؤزن ورڈ بھی یوز کرتے ہیں لیکن ایوریج کاؤنٹ ہوتا ہے وہ یہ چھے سو اور دو ہزار ورڈز کے بیچ میں ہوتا ہے ٹھیک ہے ہم بات کریں گے کہ ایک اچھی بلوگ پوش ہوتی اور اس کے کور ایلیمنٹ کون کون سے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو پہلا جو ہے وہ تو آپ کا ہوتا ہے ٹائٹل ٹھیک ہے اس میں مطلب چاہے بلوگ سیکشن پہ جا کے آپ ٹائٹل کو دیکھ رہے یا پھر جو گوگل کی ویب سائٹ ہیں جہاں پہ آپ کی ویب سائٹ رینک کر رہی ہیں تو سرچ انجن میں دیکھ رہے ہیں تو ٹائٹل پہ تب ہی کلک کرتا ہے کوئی مطلب اس کا اٹینشن گریبنگ ٹائٹل ہو اس کا بہت بڑا رول ہے اس کے بعد ہے انٹرڈکشن ٹھیک ہے جو آپ انٹرڈکشن لکھتے ہیں ٹائٹل کے بعد جو نیکسٹ پارٹ ہوتا ہوتا ہے وہ انٹرڈکشن کا ہوتا ہے تو انٹرڈکشن جو ہے وہ کوئی پوائنٹ انکلیوڈ کیا کہ ڈیجیٹل مارکٹنگ بہت گروہ کر رہی ہے ٹھیک ہے تو آپ پہ کیسے ٹرسٹ کیا جائے اس کو آپ نے اپنے پوائنٹ کو پروو کرنے کے لیے آپ نے کوئی ریسرچ تھی جس میں آپ نے دکھایا کہ 2019 میں ڈیجیٹل مارکٹنگ کا لیول یہاں تک تھا 2021 میں آج یہاں تک پہنچ گیا تو آپ نے اس کو لنک کر دیا تو آپ نے سپورٹ کر دیا اپنے پوائنٹ کو پروو کرنے کے لیے دین آتا ہے ریڈیبیلیٹی اور آپ کی جو بلوگ پوسٹ اور اس کی ریڈیبیلیٹی بہت اچھی ہونی چاہیے ٹھیک ہے ایک اچھا بلوگ پوسٹ تب ہی ہوتا ہے جب جو ریڈر ہوتا ہے اس کے لیے پڑھنے میں بہت زیادہ اسے آسانی ہو ٹھیک ہے ریڈیبیلٹی امپروو کرنے کے لیے آپ بہت زیادہ ہیڈنگز اور سب ہیڈنگز ایڈ کر سکتے ہیں تاکہ جو آپ کا یوزر ہے جو پڑھنے والا ریڈر ہے اسے بہت زیادہ آسانی ہو وہ انڈرسٹینڈ کر سکے ٹھیک ہے اور امپروو کریں اور اس کے بعد ان سے یہ ہوتا ہے کہ مطلب جو آپ کے پیرا گرافز ہوتے ہیں ان کو آپ بہت زیادہ شورٹ بنائیں ٹھیک ہے پاورفول سیٹی ہے جیسا کہ آپ کا جو پرپس ہے بلوگ پوسٹ بنانے کے بعد آپ کے جو ویب پیجز ہیں سرویسز کے پیجز ہیں ان کو پرموٹ کرنا تو اگر آپ اچھی call to action جوز کریں گے تو تو بیٹر رہے گا ٹھیک ہے اس کے بعد آسٹ ہمارے پاس ہے ایڈیٹنگ اور پروف ریڈنگ ٹھیک ہے یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ پارٹ ہے آپ نے کوئی بھی کونٹ لکھنا تھا آپ نے اس کا فرسٹ گراف ریڈی کر لیا ٹھیک ہے اب جو ایڈیٹنگ پارٹ ہے اس میں آپ کیا کریں گے آپ اس میں کچھ mistakes وغیرہ رہ گئی ہیں کوئی error رہ گئی ہیں کوئی punctuation کوئی spelling مطلب ان کو آپ واپس جا کریں گے اور ایک اچھی بلوگ پوست بن جائے گی اب ہمارے پاس types of blog post کتنے types کی ہوتی ہیں اور ان کا use ہے کی benefit ہیں اور variations کیوں کرتے ہیں بلوگ کے اندر ان کے جو سارے types ہوتے ہیں جیسے آپ دیکھیں گے لسٹ ہوتی ہے how to articles write ہوتے ہیں infographics ہوتے ہیں interview articles ہوتے ہیں ان سارے articles کو ہم one by one discuss کریں گے ٹھیک ہے examples کے ساتھ سب سے پہلے ہم start کرتے ہیں list سے اب list articles کیا ہوتے ہیں آپ نے بہت زیارے list articles براوز کیوں گے جیسے کہ ایک example ہے top 10 richest actors in the world جو articles ہوتے ہیں ان کے اوپر جو traffic بہت اچھا آتا ہے اگر آپ کوئی website یا کسی بھی لکھ رہے ہیں تو ان پہ list والا article ہوتے اس کا variation ہے یعنی کہ 10 blog post لکھ رہے ہیں 4 5 جو ہیں وہ list والے کرنے کی لکھنے کی کوشش کریں گے آپ رکھیں گے کہ اس میں traffic بہت زیادہ آتا ہے کیونکہ جو user ہے اس کی مطلب tendency ہوتی ہے وہ list والے articles پہ کلک کرتے ہیں ان پہ اس لئے traffic زیادہ آتا ہے ٹھیک ہے ہمارے پاس 15 incredible benefits of reading books ٹھیک ہے یہ step by step ہی ہوگا 15 headings ہو جائیں گی اس کے اندر then جو images ہم use کر سکتے ہیں ٹھیک ہے then 50 most popular wordpress themes اس میں جو most popular wordpress themes ہوں گے ان کا discussion ہو جائے کہ wordpress websites ہوتی ہیں ان کے لئے theme use کرنے چاہے blog کے لئے چاہے news ویب سائٹ کے لئے چاہے business ویب سائٹ کے لئے کرنی ہے تو اس میں آپ کو category wise information دے سکتا ہے ٹھیک ہے جو writer then 42 best places to visit in Pakistan اب جو one by one places ہیں اس کو discuss کر لیں گے کہ کون سے سیٹیز میں کہاں ہیں کتنا distance ہے اور کون سے district میں اور کس type کے مطلب کہ تیوریس پریفرد ہمارے پاس next how to guides ٹھیک ہے مطلب how to guides ہوتی ہے جن میں آپ کو step by step کوئی instructions وغیرہ یا کوئی دی جاتی ہیں جیسے کہ آپ پڑھو گا کہ how to lose weight fast اس میں how to use ہو ہے اور process بتایا ہے کہ آپ weight کو کیسے fast ly lose کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس میں آپ process مل جائے گا how to make pizza at home آپ اپنے گھر میں pizza کیسے بنا سکتے ہیں اب اس میں recipe کی بات ہو رہی ہے تو یہ آپ کو proper recipe اس میں دیں گے پیزا بنانے کے گھر پر پوری recipe اس میں how to use کر کے article then how to download ویڈیوز آپ یوٹیوب ویڈیوز کو کیسے ڈاؤن لوڈ کریں ٹھیک ہے اس میں آپ کو step by step instructions دیں گے کہ آپ کیسے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں آپ کو guide مل جائے گی اور next how to become a content writer کیسے بن سکتے ہیں وہ آپ کو instructions دیں گے step by آپ آپ کو بتائیں گے then next ہمارے پاس ہے infographics اب infographics مطلب ایسا article ہوتا ہے جو visual form میں آپ reader کو present کرتے ہیں for example یہ تھا how to wash your hands in five steps اب یہ کافی lengthy تھا اس کو چھوٹا کر کے slide میں ڈالا گیا تو اس میں کیا کیا گیا کہ how to wash your hands in five steps اب اس میں how to گایڈ تھی اس کو visual form میں ایک image بنا کر present کیا گیا کہ اس میں one two three four five boxes دیکھ رہے ہیں اب یہ five steps ہیں یہ ایک ایک line میں انہوں نے اس کو بتا دی ایک icon کے ساتھ present کر دیا colourful form میں تو یہ بہت زیادہ easily consume کر سکتا ہے ریڈر اس content کو یہ readability کے لئے کافی اچھا ہوتا ہے پلس اس میں یہ website ہوتی ہے وہاں پہ traffic لے کر آتا ہے اور لوگ attract ہوتے ویجوال سے اور last میں جس نے create کی ہے وہ last میں اپنا logo use کر لیتا ہے تو دوسرے جو ویب site پہ traffic آتا ہے تو infographics کا یہ importance ہے اب next ہمارے پاس آتا ہے interview articles آپ یوں سمجھ لیں کہ آپ کی website ہے sports digital marketing website ہے اور آپ کسی digital marketing کی جو top میں ہیں یا جو digital marketing کی agencies سیزن جو چلا رہے ہیں جو start up سے تو ان کو founder ہے اس کا interview کر لیا وہاں پہ انہوں نے اپنی personal insight share کر دی کہ انہوں نے کیسے اس start کیا کیسے business مہنگ بڑھے یا پھر کیا strategies follow کر سکتے ہیں تو آپ کی audience ہیں جو ایسے مطلب perspective ہوتا ان کو یہ والے ملتے ہیں interview سے دیکھنے کو اس طرح کہ جو articles ہوتے ہیں آپ کسی interview لکھ return form میں ان کو question share کر دی جیے کہ ان questions میں آپ نے کی words بھی یوز کر لیے تو مطلب یہ آپ کے audience ہوں گے ان کو ایک fresh perspective ملتا ہے مطلب ان پہ traffic کھانے کا chance بہت زیادہ ہوتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں guest post کی guest post کیا ہوتی ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی آپ کے ویب سائٹ پہ مطلب رائیڈ کر رہا ہوتا ہے تو guest رائٹنگ میں کیا ہوتا ہے اس ریلیڈیڈ وہ آپ کے لیے content لکھے سمجھ لیجئے آپ انہوں نے آپ proposal دیا کہ ہمیں اس ٹوپک پہ آپ کے ریڈر ہیں ان کے لیے ہمیں یہ ویلیویبل content provide کرنا چاہ رہے ہیں اس article کے تو آپ نے دیکھ لیا کہ یہ ویلیویبل content ہے یا نہیں ہے تو آپ ان کو allow کر سکتے ہیں ان کا پہلے content دیکھ سمجھ لیجئے جنہوں نے آپ کے لیے guest blogging کی ہے وہ اس article کے مطلب جو آپ کے سائیڈ پہ publish ہو گیا انہوں نے اپنی audience کے ساتھ لنک شیئر کیا تو جو ان کی audience ہے وہ آپ کی ویب سائیٹ پر آئی اور آپ کو نئی audience بن جاتی ہے then fresh perspective جو آپ کے readers ہیں ان کو نیا perspective ملتا ہے اور وہ بھی اس experience کوئی experience person ہوتا ہے then additional content اب جو آپ کا editor calendar ہوگا اس کے ساتھ آپ کو کچھ additional content بھی ویب سائیٹ پر publish کرنے کو مل جاتا ہے then networking opportunities ٹھیک ہے اب جو دوسرے لوگوں سے آپ networking کر رہے پس last SEO benefits وہ بھی آپ کو ملتے ہیں جیسے کہ انہوں نے شیئر کیا تو ویب سائیٹ پر آیا تو اس topic کو اگر زیادہ لوگوں نے پڑھا ویب سائیٹ پر جو topic ہے انہوں نے بہت اچھے سے optimize کر کے لکھ ہے تو google پر رینگ کرے گا اور اس سے آیا تھا تو اس کی ویکسین تھی ہیٹ میں نیوز آئی تو یہ مطلب جو health والی ویب سائٹ ہیں انہوں نے اس topic پر آرٹیکل کور کر لیے ٹھیک ہے جو بھی نیوز آتی ہے اس پر آرٹیکل کور کر لیتے ہیں کب لگے گی اور اس میں کون کون element کی ہے اور کہاں سے لگوا سکتے ہیں تو انہوں نے جو سرویس ہیں ان کو بھی پرموٹ کر دیا ٹھیک ہے اب ایک example یہ ہے اب یہ ایک سائبر سیکیورٹی ویب سائٹ ہے سکارلٹ جو کے سائبر سیکیورٹی کے related information پروائیڈ کرتی ہے ٹھیک ہے کہ اس میں یہاں پہ ایک ہے کہ how much بلوگ پوسٹ بنا کے لگا دیا اور اس میں انہوں نے بتا دیا کہ یہ اٹیک ہوتا کیا اور اس سے آپ ریکوور کر سکتے ہیں اس چیزوں کے لئے انہوں نے اپنی بتا دیا کہ ہمارے یہاں پہ سائبر سیکیورٹی جو کلاوڈ بیک اپ وہ آپ یوز کر لی جی یا آپ اس طرح سے سائبر اٹیک سے پروٹیکٹ کر سکتے ہیں اوکی تو نیوز جیکنگ آرٹیکلز یہ ہوتے ہیں یہ مطلب آپ اس سے ریلیٹیڈ کوئی ٹوپک ٹریننگ میں آتا تو آپ پبلش کر سکتے ہیں اور ان کا ایڈیشنل بینیفٹ یہ ہوتا ہے جیسے ہی اس کی ڈیٹا ریکووری ہے اس کی کوسٹ کیا ہوتی ہے بہت سارے لوگ سرچ کر رہے ہوتے ہیں کہ رنزم ویر فیس کر رہے ہیں ان کو ریکوور کرنا چاہتے ہیں اس کی کیا کوسٹ ہے لوگ اس کو سرچ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو وہاں پہ رینک ہوتی ہیں جو مطلب ویب سیٹ آپ کی رینک کر جاتے ہیں لوگ جس طرح سرچ کرتے ہیں تو آپ کی ویب سیٹ مطلب ان پر بہت زیادہ ٹریفک آتی ہے اب ہمارے پاس ہے پیلر پیج آرٹیکل ٹھیک ہے اب یہ کیا ہوتے ہیں پیلر پیج کونٹ ان کو یہی بولتے ہیں کہ آپ ایک پیج پہ بہت ساری انفرمیشن دے رہے ہیں سوری میں یہاں پہ سیمپل ایڈ کرنا بھول گئی ہوں لیکن میں ایک ٹوپک جو آپ نے پک کی ہے اس پہ جو ریڈر ہے آپ کو سارا کونٹنٹ مل جائے گا ٹھیک ہے ایک ایک گائی ٹو لنکڈ مارکیٹنگ پروفائل کیسے کر سکتے ہیں آپٹمائز کیسے کریں پروفائل کو لنکڈ ایڈ کیسے رن کرنے اور لنکڈ گروپ کیا ہوتے ہیں اور ان گروپ میں کیسے بزنیس کر سکتے ہیں لنکڈ پروفائل اور پیج میں کیا ڈیفرنس ہوتا ہے تو بیسٹ پریکٹس کیا ہوتی ہیں تو اتنا سارا کونٹینٹ ایک ہی گائیڈ میں انہوں نے کور کر لیا تو ان کو کہتے ہیں پیلر پیج آرٹکل تو یہ بہت زیادہ کونٹینٹ ہوتا ہے یہ جو آرٹکل ہے آراؤنڈ فور تھاؤزن ورڈ تک بھی چلے جاتے ہیں ایسے آرٹکل بھی آپ کو بیچ پیچ میں چاہیے اپنی ویب سائٹ پہ جس آپ کو ان دیپ ان فور میشن پروائیڈ کرتے ہیں تو جو لین کونٹینٹ ہوتا ہے اس میں ویلیو ہوتی ہے وہ گوگل میں بہت زیادہ جلدی رینک بھی کرتا ہے اب ہم آتے ہیں پرسنل سٹوریز پہ پرسنل سٹوریز کا مطلب ہے کہ آپ کوئی جو ریڈرز ہیں ان کو جانا چاہتے کہ آپ نے کیسا شروع کیا آپ کی جنرل کیسے رہی دیکھو جیسا کہ جب بلوگ شروع کیا تو سٹارٹنگ کے تری منت میں کیسا رہا ہم یہ ایک ایک اگزامپل لے رہی ہیں شاگر وال کی شاگر وال کی بلوگ بلوگ ان کے یہ آنر ہیں اس کے بعد انہوں نے مطلب کیسے مطلب اس کی جو بلوگ کی جو انہوں نے مطلب جو نیچ ہے اس کے بعد مائی فرسٹ انکم فرم بلوگ ان کی جو بلوگ انکم تھی وہ کیا رہی پھر پارٹنرشپ ایڈ ایڈ ایڈر بلوگر پھر کرنٹ بلوگ نیٹ ورک ارننگ فرم بلوگ اینی ایوارڈ اور اس کے بعد ان کے چیلنجز ہیں اس کے بعد یہ سارے چیزیں انہوں نے اپنی پرسنل سٹوری بتائی اور یہ سارے چیزیں کور کر لی تو اس میں بلوگ کا بھی پرموشن ہو گیا ان کی جرنی کیسے رہی اور پلس ان کو ایوارڈ کون کون سے ملی ایوارڈ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں کمنٹس میں فیڈبیک مست دیں اللہ حافظ